دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں زندگی میں ایک بات اپنا اصول بنا لیں کہ جب آپ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہیں تو پہلے اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں آپ پتہ چلے آگ بجانے جا رہے ہیں اور آپ ہی جل گئے تو پھر تو آپ بجا بھی نہیں سکیں گے نا آپ اس کو اندازہ اس طرح سمجھیں کہ جو جہاز میں سفر کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جہاز میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ جب آکسیجن کی کمی ہوگی تو ماسک آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا بچ سکیں کہ خود بھی نہیں لگا سکیں گے پہلے آپ کو سانس آنے لگ گئی تو آپ کسی کی یہ مدد کر سکیں گے تو پہلے اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس پورے سفر میں جب بھی آپ فلڈ کے ایریا میں جا رہے ہیں دیکھیں ایک بات سمجھئے آج بارش ہوئی ہے نا تو پانی صاف ہے لیکن اس کے ہر گزرتے دن کے بعد وہ پانی گندہ ہوتا جا رہا ہے میلہ ہوتا جا رہا ہے اس میں اور تعفون اور کیڑے مکوڑے اور بہت سارے امراض ب� آپ اپنے پیروں کا پہلے خیال رکھیں شوز لے کے جائیں لانگ شوز آتے ہیں خرچہ کر لیں تھوڑا سا یا کم از کم ایسے جوتے ہوں جو آپ کے پیر کو جتنا کم سے کم ننگے پیر نہ اتر جائیں کیچڑ کے اندر اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ کے پیر گندے ہو بھی گئے جوتے گندے ہو گئے تو اس کو فوراں دھویں دوکٹر صاحب نے کہا کہ آپ زیادہ سفائی کا خیال رکھیں اپنے ہاتھوں کو دھویں اپنے چہرے کو دھویں اپنے پیروں کو دھویں کپڑے بدل لیں بعض وقت امدادی کام کر رہے ہیں ایک دن ہو گیا وہی کپڑے پینے ہوئے تو اس کے اوپر جو بیکٹیریا جراسیم ہیں وہ بھی آپ کو پروبلم کر سکتے ہیں دوسرا مچھر سے آپ کو بچنا ہے تو ایسی کریم ساتھ لے جائیں جو مچھر سے آپ کو بچا سکے اور اگر آپ نے وہاں زیادہ وقت گزارنا ہے تو مچھر دانی کا استعمال کریں پانی صاف پیئیں اور کم کھائیں اب جب وہاں ہو سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہی پیٹ خراب ہو جائے آپ ہی ڈائر کی دوائیں کسی کو اور کو بھی کام آئیں گی آپ کو بھی کام آئیں گی دیکھیں ہم جو ہے نا جو خاص طور پر شہروں سے جا رہے ہیں اب اتنے سخت جان نہیں ہیں وہ لوگ تو وہاں کے عادی ہیں وہ گاؤں میں پہلے بھی رہتے تھے کچھے گھروں میں تو آپ اپنا اس طرح کا خیال کر کے جائیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ بعض وقت اپنی چھوٹی سی گاڑی لی اور نکل گئے کہ آپ سائلاب زدہ ایریا میں پہنچ جائیں گے آپ کی گاڑی پسی بھی ہوگی اگر آپ کے پ گاڑی پھر وہاں سے وہ والی گاڑی کروائیں جو اس علاقے تک جا سکتی ہے ورنہ پھر آپ اپنی گاڑی پس گئی تو آپ پتا چلا کسی کی مدد کرنے کے اب آپ کو مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے ایزی نہیں ہے تو پھر جو اس چیز کے ماہر ہیں جو وہاں ٹیمیں جا رہی ہیں ان کو مدد کر دیں تو وہ انشاءاللہ ان تک پہنچا دیں گے